ابھی ہم قلام مقدس کی قطعیت اور لا خطعیت کے بارے میں سیکھتے ہیں ہمارا کیا تصور ہے ہم اس کو کس طرح سے مانتے ہیں رومن کیتلک یا دیگر اور وہ صرف رومن کیتلک نہیں ہے آج اثر حاضر میں صرف رومن کیتلک کیا مثلا آج اتنے بھی لیبرل سکالرز ہیں وہ قلام مقدس کی لا خطعیت کے قائل نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں خطع ہے اور خطع ہو سکتی ہے لیکن ہم کہتے ہیں یہ قطعی طور پر درست ہے کیونکہ رول قدس کا دیا ہوا قلام ہے کلام مقدس کی طعیت اور لا خطعیت خدا کا کلام ناقابل خطا ہے یا ناقابل خطا یا خطا سے مبرہ اور قطعی ہے یہاں پہ یہ خطا سے اس کو نکالنا چاہیے لیکن ٹائپو ہو سکتی ہے ٹائپو ہے نا کیا ہے کہ صحیح ہے خطا ہو سکتی ہے اس میں ٹائپنگ میں گلتی ہے یعنی یہ اس میں خطا کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ قلام خطا سے مبرہ ہے اس کو ٹھیک کر لینا کیونکہ یہ خدا کے الہام سے ہے آپ نے پڑھا اس لیے صرف قلام مقدس ہی لا خطع اور قطعی ہے کلیسیہ روائت اور پوپ فرمانے پوپ جو ہیں وہ قلام جیسا اختیار نہیں رکھتے وہ قلام کو تو با اختیار مانتے ہیں لیکن پھر قلام کی وقت اور قطعیت کو اس وقت کم کر دیا جاتا ہے جب رومنکہ اطلق روایت کو قلام کے برابر قرار دیتے ہیں جیسے تو قلام کو وہ لا خطع مانتے ہیں لیکن اگر آپ روایت کو قلام کے مطابق برابر سمجھیں گے تو ہمارے مطابق روایت کے اندر گلٹی ہے تو پھر قلام کے اندر بھی گلٹی ہو سکتی ہے اس لیے ہمیں لہٰذا زوم زوم اس کا صحیح ہے کلیر چک کریں اس کو اگر آپ اس کو کلیر کر سکتے ہیں تو لہذا صرف قلام مقدس ہی نہیں نہیں صرف صرف میں نے اس کا زوم کلیر و جیسا وہ صحیح صاف نظر آ رہے ہیں بلا رہے ہیں بلا رہے ہیں بلا رہے ہیں یا یا چھوڑا بلا رہے ہیں نظر آ رہے ہیں اوکے جان مووویٹ اوکے گوڈ سو اس لیے اوکے آ رہا ہے آ رہا ہے اس لیے میں نے پہلے کہا تھا انفالیبیٹی افتے پوپ پوپ رومنکہ اطلق کے مطابق جب پوپ اپنی ایک مخصوص کرسی یہ تصویر جو ہے سینٹ پیٹر کی ہے جو روم کے اندر اس کا جو سینٹ پیٹر چرچ ہے اس کے اندر اس کے اوپر اگر آپ لکھیں لکھا ہوئے لاتینی کے اندر ایک خاص کرسی ہے اس کا کہتے ہیں جب وہ اس کرسی پر وہ بیٹھتا ہے تو جو بھی وہ کلام کرتا ہے وہ ایکس کتھیڈرہ یعنی وہ لا خطا ہوتا ہے اس اس کرسی میں پتا نہیں کیا رسولوں نے تو کرسی میں کوئی بیٹھ کر کوئی کلام نہیں کیا اور انہوں نے تو اوپر سے کلام رول قدس کی قدرت سے رول قدرت سے کے الہام سے قبول کیا ہے اس کرسی میں یہ کرسی کوئی میوزک چیئر تو ہو سکتی ہے لیکن کچھ اور پوپ کی لاکھت آیا یا ویٹکن کی کانسل جو اٹھارہ سو ستر کی ہے کانسل اس کے مطابق جب پوپ اپنی پاپائی کرسی پر یعنی پترس رسول کی تخت نشینی کرتا ہے تو وہ جو کچھ کہتا ہے وہ لا خطا ہوتا ہے وہ جو کچھ کہتا ہے فاضری صاحب جدر مرضی بیٹھ جائیں وہ خطا کر سکتے ہیں لیکن اس کا قلام لا خطا ہے پوپ کے فرمان و فیصلہ کا تعلق ایمان اور اخلاق سے ہوتا ہے اس سے مراد ہے چونکہ وہ پوپ جو کچھ کہتا ہے وہ لاختا ہے جب وہ لاختا ہے تو پھر آپ پر یہ کلام مقدس جیسا اختیار رکھتا ہے اور یہ آپ کے ایمان اور اخلاق پر اس کا ایسا ہی اختیار ہے جیسا کلام کا اگر کوئی اس کے فیصلہ کو رد کرتا ہے تو وہ ملاؤن یہ انہوں نے خود لکھا ہوا آپ پر رومن کتلک کے بائبل اور رومن کتلک کی بائبل اور روایت کو رومن کتلک جو ہے وہ بائبل کو اور روایت کو مساوی قرار دیتے ہیں ان کو دینے کا ایک خاص مقصد ہے اور اس کے پیچھے ایک بڑا ان کا خاص ایک اجنڈا شپا ہوا ہے جتنے بھی بدات ہیں جتنے بھی اور لوگ ہیں جتنے بھی غیر بائبل ایک لسیہ ہیں ان کی جتنے بھی روایتی باتیں ہیں ان کے پیچھے ایک خاص اجنڈا ہوتا ہے تا کہ آپ نے منگڑت نظریات کو درست قرار دیا جائے ان کو درست قرار دیا جائے مریم اس کی مثال آپ ایک دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو مقابین کی کتاب ہے جو کہ الہامی نہیں ہے وہ روایت کی کتاب ہے اس میں سے ایک حوالہ لیتے ہیں اور اس کی بناء پر مریم پرستی کی جاتی ہے اس کے لئے آپ میری کتاب پڑھ سکتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا اس طرح دیتا ہوں بائبل کی لا خطائیت سے کیا مراد ہے بائبل کی لا خطائیت سے مراد ہے کہ یہ خطا سے مکمل طور پر مبرہ ہے اور بائبل مقدس کی کتائیت سے مراد ہے کہ یہ خطا پذیر ہو ہی نہیں سکتی وہ مبرہ ہے اور اس میں ہو ہی نہیں سکتی ہم اس کو مانتے ہیں ان دونوں نظریات کا تعلق بائبل کے حتمی اختیار پر ہے جس کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں راست کلکیدہ مسیحی ایمان رکھتے ہیں کہ بائبل مقدس لا خطا اور موتبر ہے کتائیت طور پر وہ موتبر ہے ہمارے لئے ہونی چاہیے حساب کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک اگزامپل رکھنا چاہوں گا اگر کسی سٹوڈنٹ کو اگر حساب جو ریاضی کا پرچہ دیا جائے اس کے ان دس سوال ہے ٹھیک ہے جی 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 سوال آپ نے حل کرنے ہیں تو وہ دس سوال جو ہے بلکل ٹھیک حل کر دیتا ہے تو ہم اس کے سوالوں کو کیا سمجھے گے ہاں اس نے سوال دس سارے ٹھیک حل کر دی ہیں کیا ان دس سوالوں کے حل کرنے کی بنا پر وہ بندہ خود لا خطا ہو سکتا ہے ریاضی کے پرچے میں تو اس نے دس کے دس صحیح کر دی ہیں لیکن کسی اور پرچہ اس کو دیں گے تو اس میں وہ خطا کر سکتا ہے وہ اپنی ذات میں لا خطا نہیں بن سکتا وہ اپنی ذات میں لا خطا نہیں بن سکتا آپ نے دیئے ہیں اس نے بیس کے بیس درست جوابات دیئے ہیں تو ہم کیا کہیں گے کہ اس کے جوابات خطا سے مبررہ ہیں کیونکہ اس نے جواب امتحان کے مطابق وہ صحیح دیئے ہیں لیکن وہ اپنی ذات میں خطا سے مبررہ نہیں ہے وہ غلطی کر سکتا ہے ابھی پھر کوئی اور سوال دیں گے تو وہ کرے گا لیکن سٹوڈنٹ خطا سے مبررہ نہیں ہے بے شک کوپ کی کوئی بات ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ جب پترس ان کے مطابق جو پترس کی گھڑی یا کشی پر بیٹھتا ہے ہر دفعہ جو بات کرتا ہے وہ بالکل کلام مقدس کے این مطابق ہوتی ہے یہی حال جو ہے کئی دفعہ ہم خادم بھی غلطی کر سکتے ہیں ہم ٹیچر بھی غلطی کر سکتے ہیں لیکن بابیر مقدس کے اندر نہ تو اس کی اصل میں غلطی ہے بائبل کے اندر نہ تو اس کی اصل میں غلطی ہے اور نہ ہی یہ اپنی تعلیم میں غلطی کر چکتے ہیں غلطی کسی لگتی ہے سمجھنے والے کو کاری کو یوں بائبل مقدس کلی اور کتائی طور پر غلطی سے پاک ہے ایک مثال آپ کے سامنے پر چلیں ایک حوالہ دیکھتے ہیں ایک حوالہ دیکھتے ہیں بڑا خوبصورت زبور کا حوالہ زبور بارہ کی چھے آئے زبور بارہ کی چھے آئے ادھر ہے تو ادھر سے بھی پڑھ سکتے ہیں جن کے پاس بائبل نہیں ہے اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ بھی دیں تائی گئی زبور نویس یہاں بارہ کہتا ہے خدا کا کلام پاک ہے اور اس چاندی کی ماند ہے جو بٹی میں تائی گئی اور سات بار صاف کی گئی ہے بٹی میں تائی گئی ہے اور سات بار صاف کی گئی ہے ایک اور حوالہ آپ دیکھ لیتے ہیں زبور تیس اس کی پانچ آئیت زبور تیس کی پانچ آئیت خدا کا ہر ایک سخن پاک ہے اور ان کی سپر ہے جن کا توقل اس پر ہے جن کا سپر توقل اس پر ہے اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں خدا کے کلام خدا کا کلام پاک ہے اور صاف ہے زبور نویس خدا کے کلام کو چاندی سے تشبیح دیتا ہے اس لیے کیونکہ یہ پاکیزگی اور قابل اعتباد ہونے کی علامت ہے کہتے ہیں نا بزرگ ہے بالوں میں چاندی قابل اعتباد قابل اعتباد سمجھتے ہیں یہ تشبیحی طور پر استعمال کیا گیا ہے دوسری بات بالوں میں چاندی کا مہاگاہ بزرگی حکمت اور مطبع ہونے کی علامت بالکل تیسری بات تیسری بات زبور نویس کلام کو ایسی چاندی کہتا ہے جو بڑی میں تائی گئی ہے اور ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں چار بار نہیں پانچ بار نہیں سات بار کلام مقدس میں اگر آپ اداد کے بارے میں علامتی علامات دیکھیں تو سات کا ہنسہ آپ کا پتہ ہے کاملیت کی علامت ہے اس لیے چاندی اور سونے کی قدر و قیمت کا انحصار کس چیز پر ہے چاندی اور سونے کی قدر و قیمت کا انحصار اس کے خالص ہونے پر ہے جس قدر سونا خالص ہوتا ہے اس قدر اس کی قیمت ہوتی ہے ہمارے ہاں یہاں پہ سونا ہے جب آپ سونا خریدتی ہیں تو کیا کبھلتی ہے کیرٹ کتنے کیرٹ چوبیس کیرٹ بائیس کیرٹ اس کے بعد اٹھارہ کیرٹ چودہ کیرٹ یہ کیرٹ ہوتے کیا ہیں اور ان کو کیوں اس طرح سے چوبیس کیرٹ کا سونا اور چودہ کیرٹ کے سونے کی قیمت ایک نہیں ہوتی کبھی کبھی بھی میں نے اکثر یہ گورے جو ہیں اکثر یہ چودہ کیرٹ کا وہاں پہ میں اکثر دیکھتا ہے وہ خریدتی ہو رہے ہیں ہمارے ہاں تکھائی رہا ہے چوبیس کا ملتا نہیں ہے بائیس ملتے اگر میں کہوں گا اگر بائیس چوبیس مل بھی جائے تو چوبیس کیرٹ کا سونا بھی خالص نہیں ہوتا اگر آپ اس کو اگر دیکھیں ٹیکنیکلی اس میں کتنا کتنا تناسب ہوتا ہے کیوں اس کو چوبیس کیوں اس کو بائیس کیوں اس کو اٹھارہ کیوں اس کو اس طرح چوبیس کیرٹ سونے کی امومی طور پر سب سے خالص سونا سبر کی جاتا ہے حالانکہ وہ بھی 99.5% خالص ہوتا ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ امیزش ہوتی ہے آپ دیکھ لیں میں یہ بیدہ رچات نہیں ہے جو اٹھارہ کیرٹ کا سونا ہوتا ہے اس کا مطلب اس کے اندر چھے حصے ڈیگر مٹیریل ہوتا ہے یوں اٹھارہ کیرٹ کا سونا پچھتر فیصد خالص ہوتا ہے اسی طرح چودہ کیرٹ کا سونا جو ہے اس کے اندر چودہ حصے سونا اور دس ہی سے دیگر مٹیریل ہوتا ہے اس لیے و سولہ کیرٹ جو ہے اٹھارہ پوائنٹ 33% خالص ہوتا ہے جو سب سے خالص ترین سونا اس دنیا کے اندر موجود ہے وہ بھی 99.5% خالص ہوتا ہے لیکن خدا کا بندہ زبور نویز کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے ایسی چاندی ایسی چاندی زبور نویز خدا کے کلام کو ایسی چاندی سے تشبیح دے رہا ہے جو سات بار کتھالی میں ریفائن کی گئی ہے جو کہ سو فیصد خالص ہے جو کہ چوبیس کیرٹ سونے کی طرح نہیں ہے چوبیس کیرٹ یا چھبیس کیرٹ بھی لگا لیں پچاس پیرٹ سو فیصد بھی لگا لیں ایسا نہیں ہے کلامِ مقدس خالص مکمل اور مکمل طور پر پاک اور صاف ہے مراج یہ ہے کہ اگرچہ خالص ترین سونا بھی سو فیصد خالص نہیں ہوتا لیکن کلامِ مقدس مکمل طور پر خالص ہے ساتھ کا انساء جیسے طرح کہا کہ یہ کاملیت کی علامت ہے اس سے ہرگز مراج یہ نہیں کہ پہلے کلام خالص نہیں تھا بعد میں یعنی کہ اس کو بٹی میں تایا گیا ایسی چاندی جو بٹی میں تائی گئی ہو اس سے مراد نہیں ہے پہلے پہلے یہ ہمیں خام حالت میں ملی تھی اس کے بعد کلیسیہ نے اس کو پروسس کیا اس کو بٹی سے گزارا پہلے ایک بار گزارا تھوڑی سی اور صاف ہو گئی پھر اس کے بعد گزارا پھر آگے جو کچھ اور آئے خدام آئے کچھ ایک کلیسیہ افادر آئے انہوں نے اور کیا اور کیا اور کیا ایک پروسس کے بعد چوتھی صدی میں جا کر یہ ایک خالص ایک خالص میں نہیں ایسا نہیں ہے یہ اپنی اصل اور اپنے جہر میں سو فیصد خالص ہے اپنی اصل اور اپنے جہر میں سو فیصد خالص ہے ایک اور خاص بات اس آیت کا پاس مندر میں جو آیت ہم نے پڑھی تھی وہ آیت پڑھیں گے ابھی پلیس کچھ کے پاس ہے خدا کا کلام پاک ہے اور ایسی چاندی جو بٹی میں تائی گئی ہو اور سات بار صاف کی گئی ہو ایک اور بات اس کے ایک اور بات یہ ہے اگر آپ وہ بارہ آیت ہے نا وہ بارہ آیت کونسی آیت ہے جو پڑھی تھی ابھی ہم نے بارہ کچھے اس کے اگر اس آیت کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں چوال بات کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں تو اس کی اور وضاحت کرنے کے لیے ہمیں ایک اور خاص بات بتائی گئی ہے ایک تا چار آیت کے اندر اور پھر ہم چھے آیت کے اندر دیکھیں گے چھے آیت تھی نا اس کی ٹھیک ہے جی بارہ باب کی ایک تا چار آیت اور پھر چھے آیت ایک تا چار آیت کے اندر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ جھوٹ ناراستی سے برپور انسانی گفتار یا کلام کی بات کی گئی ہے آپ پڑھیں کوئی پڑھیں گا پلیس آپ پڑھیں گے آپ نے دیکھیں پہلی چار آیت کے اندر بار بار انسانی کلام کو جھوٹ خریب اور کیا کہا کیا اس کی کہہ لے اے خدا آمن بچھا لے کیونکہ کوئی دیندار نہیں رہا اور امانہ دار نہیں بنی آدم میں سے مٹ گئے اور ہم اپنے ہم سایہ سے جھوٹ بولتے ہیں انسان کا کلام جھوٹ پر مبنی ہے اور خوش آمدی لاب دو رنگی باتیں کرتے ہیں خدا بند سب خوش آمدی لبوں کو پھر دوبارہ خوش آمدی کی دو رنگی باتوں کی جھوٹے اور بڑے بول بولتے ہیں زبان کو کٹ ڈالے گا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جبان سے ہمارے ہونٹ ہمارے ہی ہیں اور ہمارا والا کون ہے آگے اگر پڑے تو اس کا موازنہ آپ اگر کریں یعنی پہ ایک دفعہ یہاں پہ منفی بات کی گئی ہے یعنی انسان منفی بات غیر دین یا دیندار امانت دار مٹ گئے جھوٹ بولتے ہیں خوش آمدی لاب دو رنگی باتیں کرتے ہیں بڑے بڑے بول باتیں انسان کے کلام کا موازنہ خدا کے کلام سے کیا گیا ہے چھے آج کے اندر دوسری بات خدا کا کلام پاک اور راست ہے اور وہ مصبت ہے آزمودہ ہے خالص ہے سچا ہے اس کے اندر کوئی امیزش نہیں ہے اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے اس کو انسان کے کلام کے مترادف انسانی روایت کے مترادف نہیں قرار دیا جا سکتا اس لیے رومن کیتلک کی جو روایت کا نظریہ ہے اس کی کلام مقدس خود سے طریق کرتا ہے جب ضربور نویس خدا کے کلام کو سات بار صاف کرنے کی بات کرتا ہے چاندی سے تشبیر دیتا ہے تو ہم اس سے بھی دو اور اہم باتیں سیکھ سکتے ہیں اس سے بھی ہم دو اور اہم باتیں سیکھتے ہیں وہ کیا ہے خدا کا کلام امیزش پاک ہے خالص ہے اور سچا ہے دوسری بات یہ مصدقہ اور مصدقہ ہے پروون اور ایتھینٹک آزمودہ لکھا ہوتا ہے نا آزمودہ نسخہ وہ تو کوئی نہیں آزمودہ نہیں لیکن یہ آزمودہ ہے اس نے کلیسیا کو جنم دیا کلیسیا کو قائم کیا کلیسیا کی حفاظت کرتا ہے اور کلیسیا کی تقدیس کرتا ہے یہ کلام حوالہ زبور اٹھارا باب کی جیسا ہے لیکن خدا کی راہ کامل ہے خداون کا کلام تایا ہوا ہے یعنی مصدقہ ہے پروون ہے زبور اٹھارا باب کی تاٹھ آیات خداون کی شریعت کامل ہے تہنتی خدا کی شہادت برحق ہے خدا کے قوانین راست ہیں ایک ہے مسئلت اکی بائبل مقدس کی لا خطایت کی چار بنیادیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بیسٹ آن گارڈ کیریکٹر یہ کلام کس کا ہے خدا کا ہے کس کی ہاں دور کریں ہاں جی سمجھ آئی جو جائے چائے ٹی بریک ابھی کون سی بریک تھی ابھی جو بریک تھی آج پانی کی بریک تھی اچھا چلیں کہتے ہیں تو چلیں جی آپ ریڈی ہیں یس اوکی ہم بات کر رہے ہیں کلام مقدس کی لا خطایت اور قطیت کی ہم کیوں صرف اور صرف کلام مقدس کو لا خطا اور قطی مانتے ہیں ہم کیوں صرف اور صرف ہم روایت کو لا خطا کیوں نہیں مانتے ہم صرف اکلام مقدس کو لا خطا کیوں مانتے ہیں پہلی بات اگر آپ بیٹھ جائیں پلیز تو پہلی بات پہلی بات تو یہ ہے یہ بیسٹ بیسٹ آن گارڈ س کریکٹر اور دوسری بات یہ ہے یعنی خدا کی راست صفت ہے خدا کبھی جوٹ نہیں بہتا خدا کبھی جوٹ نہیں بہتا کلام مقدس کے مطابق حوالہ موجود ہے اب رانیوں چھ باب سو اٹھارہ آیت اور تیترس ایک باب کی دعائی خدا کبھی جوٹ نہیں بہتا یہ خدا کا کردار ہے ہم خدا کے کلام کو جس نے دیا ہوا ہے اس کی صفت کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا چلے یہ اچھا خدا کبھی جوٹ نہیں بولتا اس لیے اس کا کلام لاختا ہے دوسری بات ہے تار بائی کرائیس این یعنی یہ ہمیں رسولوں نے سکھایا ہے یہ رسولوں کی تعلیم ہے یہ ہماری جو بنیاد ہیں یہ ہم اپنی طرف سے نہیں یہ مسیح نے خاص طور پر مسیح نے بتایا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے اور یہ لا خطا ہے یعنی یوہنہ دس باب کی پینت یسو نے کہا کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن ہی نہیں یہ یسو کے مو کی بات ہے یسو اس کی تصدیق کرتا ہے اس لیے اگر یسو نے روایت کی تصدیق کی ہوتی تو ہم اس کو بھی مانتے اس لیے ہم روایت کو نہیں بانتے صرف اور صرف کلام مقدس کو خدا کا لا خطا کلام مانتے ہے ہماری کلیسیہ جو ہے کلیسیہ نے اس کو مانا ہے نہ صرف یہ خدا اس کے بعد مسیحی رسول اور تاریخی کلیسیہ جو ہے وہ اس کو مانتی ہے تاریخی اعتبار سے اس لیے آج ہم بھی تاریخی اعتبار سے اس کلیسیہ کا حصہ ہیں اور آج ہم اس کو مانتے جو تھی بات یہ بہت ہی ہماری مسیحی نظریات کی بنیادیں ہیں ان کی اساس ہے جڑ ہے ان کی یہ ان کے لیے مسیحی نظریات کا مکمل دار و مدار کلیسیہ مصابی کے طور پر اگر یہ خدا کا کلام درست یا لا خطا نہ ہوتا تو ہمارے جتنے بھی نظریات تھے وہ سارے مسیحی جادی بیار کی طرح گر جاتے اگر یہ کلام مقدس اگر ہمارے نظریات کی بنیاد روایت پر ہے تو وہ روایت نظریات ہے اس لیے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھوڑی دیر تو چلتے ہیں کھڑے نہیں ہو سکتے لیکن مسیحی نظریات جو کلام مقدس کی بنیاد پر ہیں مسیحی ایمان جس کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں تو اب ہمیں تھوڑ تھوڑا ان کی بارے میں اگر بائبل خطا سے مبارہ نہیں تو پھر مسیحیت کے تمام تر نظریات غیر درست ہیں اب یہ ایک ایک کو دیکھیں گے خدا کی فطرت اور صفت ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا وہ جھوٹ نہیں بولتا کہہ لکھا ہے عبرانیوں چھ باب اٹھارہ آیت میں لکھا ہے تاکہ کہہ لکھا ہے دو لا تبدیل چیزوں کے باعث جن کے بارے میں خدا کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہماری پختہ طور سے دلجھمیج ہو جائے جو پناہ لینے کو اس لیے دوڑتے ہیں کہ اس کی امید جو سامنے رکھی ہوئی ہے قبضہ ملے پر جس کا وعدہ عزل سے خدا نے کیا ہے جو جوٹ نہیں بولتا جو جوٹ نہیں بولتا خدا دانستہ طور پر بھی اور اگر خدا بولنا چاہے بھی تو خدا جوٹ بولنی نہیں سکتا یہ خدا کی صفت اور خدا کا کردار ہے کہ وہ جوٹ نہیں بول سکتا خدا نادانستہ طور پر بھی جوٹ نہیں بولتا کیونکہ وہ عالم کل ہے اور اگر بائبل خدا کا تحریری کلام ہے تو پھر اس میں غلطی پہلی بنویان سیکنڈ یسو اور رسولوں کی گواہی ہے جب کہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا اور کلام مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں یہ رسولوں کی تعلیم یسو کی یسو میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نکتہ یا ایک شوشہ تو رائد سے ہرگیز جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے یہ کون کر رہا ہے یسو کر رہا ہے یسو اس کے بارے آگے کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کے رسولوں کی بات ہے کیونکہ نبوت کی بات آدمی کی خواہشن سے کبھی نہیں ہوئی بلکہ آدمی رول قدس کی تحریر سے خدا کی طرف سے بولتے تھے اور اگر بائبل کی صداقت کی گواہی مسیح اور اس کے رسول دیتے ہیں تو پھر اس میں غلطی کی منجاش اور اس سے بڑی گواہی کی ضرورت بھی نہیں ہے اس سے بڑی گواہی کی ضرورت بھی نہیں ہے بائبل اس کے لئے تیسری بات کلیسیا کی گواہی تاریخی اعتبار سے کلیسیا بائبل کو خدا کا خطاب مانتی ہے بے شک ہم اس کو مانتے ہیں تاریخی اعتبار سے کلیسیا بائبل مقدس کو خدا کا خطاب مانتی ہے ہمارے بزرگوں خدا کے کلام کو درست مانتی تھی لا خطاب مانتی تھی بے شک جتنا مرضی یہ نیا دور آ جائے جتنے مرضی اس پہ باروں لے لا خطاب ہے بائبل کی لا خطاب تعلق دیگر تباہ مزید نظریات سے ہے اگر بائبل مقدس سے مبارا نہیں تو میں کہہ چکہ ہوں پہلے سے جو ان چار بنیادوں کے بید لا خطیت کے بارے میں بائبل مقدس کی چار خصوصیات جو ہیں ان کو اس طرح سے بھی دیکھ جا سکتے پہلی بائی 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 مقدس کا الہی اختیار جو ہے وہ الہی اختیار رکھتی ہے یہ انسانی اختیار نہیں ہے بائی مقدس کی صراحت جو ہے اس کے سمجھ سکتے بائی مقدس کی ضرورت جو ہے اس کو سیکھ سکتے ہے لیکن میں آپ کے سامن جا سکتا ہوں اب ہم اگلے نکتے پر جانا ہے آپ لوگ کے پاس ٹائم کم ہے اس لیے ایتھارٹی کی بات ہم کر چکے ہوں بائی مقدس کا مکمل اختیار دیوائن اختیار ہے یہ خدا کے الہام سے ہے کہ کسی انسان سے انسان نہیں ہے اب کلیسیا میں یا ابھی دو طرح کے لوگ پا جاتے ہیں تفریق کر سکتے ہیں لیکن میں ابھی اس کا سورس کیا ہے ممبا کیا ہے اس کا ماخذ کیا ہے اس لیے یہ باختیار اور لاکت ہے کیونکہ اس کا یا بیرونی ہے رومن کیتلک کے مطابق یہ اندرونی ہے یا بیرونی ہے اس کا سورس رومن کیتلک کلیسیا کے مطابق یہ سورس جو ہے کلیسیا کے مطابق بائی برکا بزاتے خود کوئی اختیار نہیں کیونکہ اس کا وجود کلیسیا کی طرف سے لہذا اس کا اختیار بھی کلیسیا یعنی اندرونی نہیں بلکہ خارجی ہے کیونکہ کلیسیا نے اس کو مرتب کیا ہے ہمارے مطابق یہ سورس جو ہے یہ اندرونی سورس ہے ریفارمڈ اور اصلاحی پرادسنٹ کلیسیا اسے کیا مانتی ہے یہ اختیار جو ہے بیرونی کی بجائے یہ اندرونی ہے اس کی اصل کے اندر سچائی پائی جاتی ہے کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے اس لیے اس پہ کسی اور کا اختیار بھی نہیں ہے اس کی تشریحات کے بارے میں ہے یہ نجات کے لیے جتنا پیغام ہے وہ یہی مسئلہ تھا سول میں صدیق میں اس سے پہلے بھی وہ کہتے تھے یہ عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتا اس آپ میں واضح ہے اس کو ایک عام بندہ بھی اگر اس بنیادی نجات کا پیغام اس کو بتایا جائے یا خود وہ دیکھے تو وہ اس کو سمجھ سکتا ہے بے شکر کہ اس میں مشکل باتیں بھی ہیں اس کے لیے خدا نے خدا دی ہیں اور بہت سارے لوگ دی ہیں لیکن یہ اپنی ذات میں جو بنیادی بات ہے وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں اس کی ضرورت دیگر جو ہیں باتیں یا کی طرح اگرچہ رومن کیتلک کلیسیا اکلام کی اہمیت اور افیر افادیت کو مانتی ہے لیکن وہ اسے کتائی طور پر باقتیار نہیں مانتی یہ اختیار ہے جس طرح ہم نے کل دیکھا تھا مسیح ضروری ہے لیکن مسیح کے ساتھ مسیح پلس مسیح پلس کلیسیا کی ممبرشپ مسیح پلس دوسری رسمیں وہ بھی ضروری ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کلام کی خدا کی آواز کے لیے یہ باقتیار ہے اور یہی کافی ہے رومن کیتلک کے مطابق بائبل کی روایت کی یقصہ ضرورت ہے وہ کہتے ہیں جتنی ضرورت سکرپچر کی ہے اتنی ضرورت روایت کی ہے کیونکہ وہ بائبل کے مطابق ہے جو کہ ہمارے مطابق غلط ہے اس لیے میں ابھی چلے جاتے ہیں کلام مقدس کی کافیت آگے لیبریشن یہ یہ اصول جو ہے آپ ویس میسٹر کنفیشن آف فیت جو ہے اس کا چپٹر ون اس کی سیکشن نائن کے اندر لکھا ہو ہے کلام پاک کی تفسیر کا بنیادی اصول بذات خود کلام ہے اس لیے جب کبھی کسی آیت کے درست اور پورے مطالب جاننے کی ضرورت ہو جو کہ کسیر مانی نہیں بلکہ یک مانی ہے تو کسی اور مقام پر اس کہا تھا کہ بائبل مقدس واضح ہے لیکن ریفارمرز نے یہ اصول بتایا اگر کہیں کوئی آیت مشکل نظر آئے تو اس کا کیا کرنا چاہیے اس کو اور واضح آیتوں کی روشنی میں دیکھنا چاہیے مثال کے طور پر میں دیکھ رہتا ہوں ابھی تو نہیں کر سکتا ایک دفعہ مجھے بہت دس سال پہلے مقاشفہ کی کتاب کے اوپر سیمینار تھا مقاشفہ کی کتاب کے اندر علامات بہت ساری ہیں ان علامات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان علامات کو مطابق اور بہت ساری علامات ہیں ان کو کہاں پر دیکھیں گے جو چار جانور ہیں ان سے کیا مراد ہے اس کو آپ دانیل کی کتاب میں جائیں گے وہاں پہ پہ پتہ چل جائے گا اور دانیل کے پاس منظر کو دیکھیں گے تو اور پتہ چل جائے گا اس لئے بائبل مقدس اپنے آپ میں واضح ہے آگے چل جاؤں میں آخری جلدی نیکس ٹاپک اور وہ بڑا ٹاپک ہے رومن کا ارخلی سی اکتثلت سے بائبل کو چھوڑایا میں نے آرڈلی کہا چکا ہوں وہ لوگوں کو پڑھنے نہیں جاتے صرف اگر ان کے آج ہوتے وہ بس میں ہوتا یا ان کے ہم ماتحت ہوتے تو آج ہم بھی یا تو عربی میں یا رومن پر کرو اور مقامی زبان میں اس کا ترجمہ اور خدا منت کا شکر ہے کہ آج ہمارے پاس اردو زبان میں یہ بائبل ہماری اپنی اردو زبان یہ اور بات ہے کہ ہم نہیں اس کو کر سکے لیکن خدا نے مہیا کی ہے ہمارے لئے اور بہت سارے کام کرنے والے جو پادری زبان کمنٹری جہاں اس کی خوبصورت مسال ہے گریٹ اگزیمپل اس طرح سے ہم اس کو دیکھ سکتے لیسی ایسی 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 کرام مقدس کی سچائی اور قدرت خدا نے کلام ہمیں اپنی سچائی اور قدرت کے طور پر دیا ہے اس کے اندر کوئی تلسماتی قدرت نہیں کوئی ماجیکل پاور نہیں آپ آپ اس کو ایسا کریں گے آنے کے نیچے رکھیں گے تو وہ کچھ ہو جائے گا میں بھی کہتا رہا ہوں جب چھوٹا صرف میری ماں بھی رکھتی تھی نہیں اس کو پڑھیں اس کو سیکھیں سمجھیں اس کا اطلاق اپنی زندگیوں پر اپنی کلسی پر اپنے خاندان پر کریں ہم اس پر بروسہ کر سکتے ہیں یہ نہ صرف سچائی پر مبنی ہے بلکہ خدا کی خدرت بھی جو مردہ انسان کو زندگی بخش اور اسے تبدیل کرتا ہے یہ اس کا سردر دور کرنے کے لئے یہ کرنے کے لئے نہیں اس کے لئے ڈاکٹر کے پاس جائے یہ ہمیں مردہ زندہ کرتا ہے اور زندگی بخش اور تبدیل کرتا ہے یوں ہم انسانی روایت کو کلام کے برابر رتبہ دینے کے لئے رومن کیتلک کے بے بنیاد استدلال کی تردید کرتے اور صرف کلام مقدس کی حقانیت لہسانیت قدعیت فضیلت اور کلی اختیار کے کائل ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم پرسنل اپلکیشن شخصی چلو یہ تو ہم نے جان لیا کہ یہ بڑا اچھا ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے یہ ٹھیک ہے مان لیا ہم نعرے شاری تو مارنے کے پہلی بہت کال ہے بہت کال ہے لیکن اس کی کوئی پرسنل اپلکیشن بھی چاہیے ہم جو سیکھ رہے ہیں اس کی پرسنل اپلکیشن کیا اس کا اطلاق ہم کیا کریں گے کس طرح پرسنل اپلکیشن چلو یہ کوئب کا حوالہ لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو یاکوب ایک باب بائستہ پچیس یاد یاکوب ایک باب بائستہ پچیس یاد لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو آپ پڑ سکتے میں سننے والے جو شکریہ کیونکہ جو کلام جو کوئی کلام کا سنتے ہیں سننے والا ہے اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو وہ اس شخص کی معنی جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا ہے اور فوراں بول جاتا ہے کہ میں کہہ سا ہوں لیکن جو شخص ازادی کی کامل شریعت پر گھور سے نظر کرتا ہے کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا اس پر یاس قلام مقدس کی لا قطعیت اور قطعیت کو ماننے کا مقصد کوئی عملی کام ہے اس کو بولنا نہیں ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اس کی چند ایک میں آپ کو پہلی بار ہم صرف اور صرف قلام مقدس کے حصول کو کس قدر جانتے ہیں پہلی بار کتنا جانتے ہیں پہلے جانتے تھے نہیں جانتے اب جانتے ہیں کس طرح جانتے ہیں کتنا جانتے ہیں سوچیں سوچیں دوسری بار ہم کیا ہم قلام کی تحقیق اس سے محبت اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں سوچیں کیا بائبل زندگی کے طفانوں اور لہروں میں ہماری منزل کے لئے کتب نمہ ہے سوچیں کیا بائبل ہمارے لئے آئینہ ہے پہلا یکوب ایک باب کی آپ روز صبح سب سے پہلے اٹھ کر اپنی صورت اس میں دیکھتے ہیں یا کہیں اور سوچیں کیا بائبل زندگی گزارنے کا قائدہ ہے کیا زندگی کیا بائبل میری زندگی گزارنے کا قائدہ ہے میرا قائدہ ہے سوچیں کیا بائبل پر نگاہ کر کے آپ اپنی روش کو دیکھتے ہیں زبور 119 جوان بلا کس طرح یا وہاں پہ آگے طریقہ بھی بتایا ہے صرف سوال نہیں ہے اس کا جواب بھی وہاں پہ مجود ہے کیا سوچیں کیا بائبل نشون ماں کے لئے آپ کی خوراک ہے یا نہیں یا آپ کسی اور ناکس غزہ پر پل رہے ہیں سوچیں کیا بائبل روحانی زندگی کی جنگ کے لئے آپ پہ پاس روحانی تلوار کا ہتھیار ہے یا آپ اپنے اور طرح سے آپ کو محفوظ کریں کہ صرف اور صرف بائبل مقدس مارٹن لوتھر جان کلور مسلحن کی طرح ہمارے ایمان اور زندگی کا اولین اصول ہے کہ نہیں ہے سوچیں خدا انہوں نے آپ کو برکر دیں یہ یہاں تک سمجھا گیا ابھی ہم ہے تو وہ دو الادہ الادہ ہیں لیکن میں نے سوچ رہا ہوں ان کو کمبائن کرنے کی کشت ہے صرف صرف ابھی ہم ان دونوں کو صرف فضل اور صرف ایمان کو میں کٹھا کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے کٹھا کے طور پر ہم دیکھیں گے چلیں مسلحین کی سولہ فیدے اور سولہ گراتیا کی اصلاحات سے کیا مراد ہے یعنی صرف ایمان اور صرف فضل اس سے کیا مراد ہے صرف ایمان بائی گریس تھرو فیتھ فیتھ اور گریس اور گریس اور فیتھ میں ان کو کمبائن کر رہا ہوں اس کے بارے میں مارٹن لوتھر ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں مارٹن لوتھر نے ان دونوں نظریات کے بارے میں کیا کہا تھا ایک بہت ہی عام ان کے کوٹ ہے وہ لاتینی میں ادھر ہے میں انگلش میں بھی ادھر موجود ہے میں اردو میں ادھر رکھ دیتا ہوں تصدیق یعنی جسٹیفکیشن جس کو راست بات تہرہ جانا کہتا ہے ایسی شئے ہے جس کے ذریعے کلیسیا یا تو قائم رہتی ہے یا جس کے بغیر کلیسیا گر جاتی ہے یہ کلیسیا کے استحقام کے لیے نا گزیر ہے نا جس کے بغیر گزارہ نہیں ہے جس کے بغیر گزارہ نہیں ہے اس لیے یہ بہت اہم ہے ایک دفعہ پھر مارٹن لوتر کہتا ہے کہ بدپرستی محض مورتیوں کی پرستش کرنا ہی نہیں بلکہ اپنی راست بازی عمال اور اہلیت پر بروسہ کرنا بھی ہے نہ صرف اس وقت بلکہ رومن کیتلک کی اندر بلکہ آج ہمارے اندر ریفارم پریسپیریان کے اندر بھی ہم صرف ممورتی ہم نے چلو چرچ سے ممورتیاں تو نکال دی ہیں ابھی ہمارے پاس وہ نہیں ہے لیکن آج ہم بھی آج بھی ہم اپنی راست بازی پر بروسہ کرتے ہیں میں کس طرح اپنے کاموں سے راست باز ہونے کوشش کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ بھی مترادف ہے نجات یا تصدیق صرف فضل کے ذریعے صرف ایمان کے وسیلہ سے اور صرف مسیح میں نجات پھر دوبارہ میں آپ کو مارٹن لوتھر کے تجربہ جو کل ہم نے دیکھا تھا جس طرح مارٹن لوتھر کے قریب آسمان پر بجلی گرنے سے اس کی زندگی میں ایک نیا ٹرننگ جو میں بتا دی تو کل سوری جو نہیں تھے معذرت ان کے ساتھ اپنے پازی صاحب سے پوچھ لینا ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے ایک دفعہ وہ جا رہا تھا اس کے قریب بجلی آگیا اسی طرح راس باز ٹھہرنے یا ٹھرانے کے بارے میں مارٹن لوتھر کے نظریات نجات نے رومن کیسپل کلیسیہ پر بجلی گرا دی کیونکہ ان کے مطابق ہم اپنے عمال سے راس باز ٹھہر رکھتے ہیں کتنی دفعہ ہم روز بھی پڑھیں گے کتنی دفعہ کیا کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے کہ اپنے عمال تھے کلام مقدس پالوسر سرسول مارٹن لوتھر جتنے بھی ریفارمرز آج بھی ریفارمر کلیسیہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم اپنے عمال سے نجات نہیں حاصل کرتے بلکہ خدا کے فضل سے حاصل کرتے ہیں لیکن جو ہمارے نیک عمال ہیں وہ ہماری نجات کا پھل ہیں اس کو دوسرے انداز میں ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں ہم اپنی نجات اگرچہ عمال کی بنیاد ماذا ہم اپنی نجات عمال کی بنیاد پر نہیں حاصل کرتے مگر ہم نیک عمال اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم نجات خدا کے فضل سے کر چکے ہیں حاصل کر چکے ہیں چلیں اوکے رومیوں رومیوں چلیں آپ پڑھیں اس واسطے کہ اس میں خدا کی راستبازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے جیسا لکھا ہے کہ راستباز ایمان سے یہ وہ آیت تھی اور دیگر جس کی وجہ سے رومیوں آج مارٹر لوتر جا تستیق یا راستباز رہ جانا یہ اس کا بڑا کوٹ ہے اہم کوٹ ہے مارٹر لوتر نے مزید کہا تھا صرف ایمان کے ذریعے راستباز رہ جانا مسیحیت کا سرچشمہ اور بنیاد ہے صرف خدا کا کلام کلیسیہ کو جنم دیتا تعمیر کرتا محفوظ کرتا خدا کی کلیسیہ کا دفعہ کرتا ہے اس کے بغیر کلیسیہ ایک ساتھ ایک گھڑی بھی زندہ نہیں رہ سکتی یہ جو نظریہ فضل کے ذریعے سے نجات ایمان اور فضل کا فضل ہے وہ ہمارا کام نہیں ہے وہ جس کو جس جس کو عطا کرتا ہے اسی کو وہ نجات ملتی ہے یہ بھی ہم کل پڑھ چکے ہیں جو اس نے کیا تھا اور جو بھی تھا یہ ہم کل کر چکے ہیں اس لیے میں آگے لے جاؤں گا یہ بھی ہو گیا ہے کیوں مسئلہ کیا تھا مسئلہ سولویں سدی کے اندر رومن کیتھلک مطابق برزخ رومن کیتھلک مطابق جب انسان مرتا تو وہ شاید آپ پاکستان میں میں نے اکثر دیکھا کہ ابھی بھی بشک وہ پریسپیٹیرین ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی وہ پرانے عقائد ابھی بھی مجود ہیں ابھی بھی ہیں شاید آپ لوگوں کے بھی ابھی شاید کوئی ایسا ہو کہ انسان جب مرتا ہے مرنے کے بعد برزخ میں جاتا ہے پیچھے سے پھر ہم دعائیں کرتے ہیں یا کوئی چندہ دیتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ پھر اس بندے کی روح جو ہے اسمان پر چلی جاتے ہیں یہ تعلیم کلام مقدس کے مطابق قطعی طور پر غلط ہے قطعی طور پر اماندار جو ہیں وہ کسی برزخ میں نہیں جاتے اور نہ ہی ان کو پیچھے دعائوں کی اس لئے ہم مردوں کے لئے دعائیں نہیں کرتے اور نہ کرنی بھی نہیں چاہیے رومنکارتنزی کے مطابق برزخ ایک ایسی جگہ یا حالت کا نام ہے جہاں ایسے لوگوں کی روحیں قید ہوتی ہیں جو ایمان میں مرتے ہیں تاہم یہ روحیں اپنے واجب الادا گناہوں کی وجہ سے برزخ میں جاتی ہیں جہاں ان کی پیچی ہوتی ہے تاکہ وہ آسمان پر جانے کے لئے کیار ہو جائے اس یہاں پر جو ہے وہ نجات بذریہ عمال کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے ان کے لئے برزخ کیا رومنکارتنزی کے مطابق ایسے لوگ جو کامل ہوتے ہیں وہ تو سیدھے اوپر آسمان پر چلے جاتے ہیں لیکن جو ناکامل ہوتے ہیں وہ برزخ میں جاتے ہیں وہاں ان کی اوورہالنگ صفائیس اتھرائی ہوتی ہے جاتے ہیں اور اوپر چلے جاتے ہیں لیکن برزخ میں ہر شخص کا دورانیاں مختلف ہے جتنی جلدی جس طرح اسلام کے اندر پیچھے سے آپ میں اپنے گاؤں سے تلوک رکھنا کہوں وہاں پہ صبح صبح مسجد میں اعلان ہوتا ہے ہر مہینے یا دو ہفتوں کے بعد پیسے کٹھے کرتے ہیں پھر کہتا جی اس کی دادی کا ہے اس کے دادے کا ہے خدا اس کی روح کو فلان کرے یہ کرے وہ کرے وہ کرے ایسا ہوتا نا یہ وہی ہے یہ غیر اقوام کے نظریات ہیں یہ مسیحی یا کلام مقدس کے نظریات نہیں ہیں جو ہی حدیع کی پلیٹ میں سکھا ڈالتا ہے اس کو سادگی سے اس طرح کر میں بتاتے تو زمین پر زمین سے یاد لوگ دوزخ میں چلے جاتے ہیں ان کے مطابقی اس پہ پکا تہیا یہ پادری ساب آئے تھے مریقہ سے انہوں نے بتا دیا میں نہیں کہہ رہا یہ ان کی بات کر رہا ہوں یا گہر امانداروں کے روحیں یہاں پر جاتی ہیں دوزخ میں یہاں پر جزمین سے بعض لوگ کی روحیں جو کہ ابھی کامل نہیں ہوتے اور غالبا یہ ہر ایک مسیحی کہتے ہیں ہر ایک مسیحی کا حال ہوتا ہے وہ برزخ میں جاتی ہیں گہر کامل اور اماندار کر رہے ہیں اور جو سینٹ ہوتے ہیں یا بڑے متقعی ہوتے ہیں ان کی روحیں سیدھی اسمان پر چلی جاتے ہیں اور یہاں سے برزخ سے جن جو آپ دعا کرتے ہیں نیک عمال کرتے ہیں ان کی روحیں ان کو نجات تو تو نجات ملتی جاتی ہے ان کو تو نجات مل جاتی ہے اور وہ اسمان پر داخل ہو جاتے ہیں عجیب بات ہے برزخ کے یہ رومن کیتلق جو ہیں ان کے عالم برزخ میں جانے کا مقصد کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر جا کے وہ جو واجب الادا قرض ان کا ہوتا ہے وہ وہاں پر جا کے ادا کرتے ہیں اور پھر ان کو چھٹی مل جاتی ہے یہاں تک کافی ہے اور اس کی بنیاد مقابین کی کتاب جس کو ہم الہامی نہیں مانتے رومن کیتلق کی بائبل کے اندر وہ موجود ہے اس کا حوالہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور خود وہ پڑھ سکتے ہیں اس کو خود پڑھ سکتے ہیں اس کو اس طرح سے دیتا ہے یہ برزخ کے پھر عجیبات برزخ کے مقلف حصے ہوتے ہیں ان کے مطابق ہمارے مطابق نہیں ہمارے مطابق اماندار سیدھے آسمان پر جاتے ہیں ٹھیک ہے جی ان کے مطابق برزخ کے مقلف حصے ہوتے ہیں ایک کو ہم بولتے ہیں لمبس انفرنٹم اور دوسرا ہے لمبس اس حصے کے اندر وہ بچے جو باب تسمہ لینے سے پہلے مر جاتے ہیں ان کی وہ وہاں پر جاتے ہیں اور دوسرے جو ہے لمبس جو ہے پٹرم وہاں پر پرانے احد نامے کی جو لوگ ہیں ان کی روحیں وہاں پر سوری یہ لمبس پٹرم تھا سوری اور انفرنٹم وہاں ہے سوری الٹا ہو گیا ان کی روحیں وہاں پر جاتی ہیں یہ منگڑت روایتی بنائے ہوئے ہیں بائبل میں اس کی کوئی نہیں ہے بائبل میں دکھا ہے کہ وہ اسمان پر یا ابراہم کی گوت میں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا تو یہ بات ہے عجیب بات ہے ان کا ایک بہت بڑا عالم ہے ان کا عالم بہت بڑا عالم کہے ہیں بہت ساری باتیں بڑی اچھی ہیں کئی دفعہ ہم ان کو چکھتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں ان کے اندر نہ صرف دو پل کے پانچ حصے وہ کہتے ہیں روایت کو جتنا بڑھانے ہیں بناتے جاؤ آگے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو اس میں ڈالتے جاؤ اور بناتے جاؤ ییس یہ وہ علیہ سی ہے یا اوکے بہت ہی مشہور تھامس اکوینس ان کا مشہور عالم جس طرح ہمارا جان کلون تھے ان کے میں کوئی ڈرومنکیتلک کا جان کلون کہتا ہوں اس کے مطابق برزخ کے دو نہیں بلکہ پانچ حصے ہوتے ہیں چلو جی انہوں نے نیا نئی بات کہہ دیا کیا اپر اپر ریجن بلائی خان ہلکا اس کے بعد لوڑ ریجن دیلی ہلکا یہاں سب مقدسین ہوتے ہیں اور یہاں پر لمبس پٹرم پٹرس یا پٹرم ہونے چاہیے تھے ایم ہونے چاہیے تھے اینیوے یہاں پر وہ پرانے آدنامے کے بدرگ ہوتے ہیں اور یہاں پر جو ہیں وہ بچے ہوتے ہیں جب اس سے پہلے مات جاتے ہیں یہ کہاں کہاں لکھا ہے مجھے بتایا بائبل میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا اور ایسا ہرگیز نہیں ہے میں صرف آپ کے سامنے اس لئے رکھ رہا ہوں کہ یہ تعلیمی یہ ان کے اقائد اور تعلیم ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے یا اس کی کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے چلے ہمارا بیبلی کا ریپانس ہمارا اس کے بارے میں میں کیونکہ وہ کٹھا کرنا ہے تو اس لئے رومن کے اقلپ کو بائبلی رد عمل کیا ہے پہلی بات پرانے اہب نامے کے مقدسین بالکل ہماری طرح راستبات ٹھرائے گئے تھے ہم کس طرح راستبات ٹھرائے گئے ہیں جی ایمان سے اور ہمارا امیان کس پر ہے جسو مسیح پر اور ان کا ایمان کس پر ہو سکتا تھا وہ بھی مسیح کی راہ تک رہے تھے وہ بھی مسیح کی اس لئے مسیح سننے کہا نا لوکہ چوبیس باپ کی تالیس آئیت اچھا ہے شریعت یا صحائف جو ہیں سب میری طرف اشارہ کرتے ہیں اور پرانے اہدناموں کو بھی اسی طرح ابراہام کی نجات بھی اسی طرح ہوئی جس طرح ہماری ہے کیونکہ ابراہام خوراہ مسیح اس کو خود کہتا ہے اور رسول اس خود کہتے ہیں کہ وہ اس کی راہ تک تھے انہوں نے اس کو دیکھا نہیں ہے ابھی وہ اس کے ساتھ ہیں تو کسی برزق کی ضرورت نہیں ہے ہنوک اور علیہ تو برزق میں نہیں گئی کہتے ہیں آصف کہتا ہے کہ خدا اسے آخر کا جلال میں قبول کرے گا ناظر کے مرنے کے بعد وہ سیدھا کہاں گیا تھا سیدھا آسمان پر گیا تھا اس کو برزق کی ضرورت نہیں تھی مسیح یسو ڈاکو سے کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ یہ ساتھگی سے برزق کے نظریہ کی جڑیں بنیادی طور پر یہ غیر اقوام قبل از مسیح مسیح سے قبل موت کے بعد آگ کی صفائی کے نظریہ میں پیوست ہے اور یہ ایران میں اور دیگر ہندووں میں اور دیگر اور غیر اقوام کے نظریہ پتہ ہے وہ اس کو جلاتے ہیں اسے پہلے بھی اور اس طرح کے آگ کے پجاری ہوتے تھے ایران میں بھی ایسے رہے ہیں بہت سارے ایسے ہیں ان میں غیر اقوام کے نظریہات میں پوست ہے ایسا نظریہ بالخصوص قدیم انڈین فارسی لوگوں میں پایا جاتا ہے اور مصری اور دیگر اور یونانی طبطن میں بھی اس طرح کے نظریہات پا جاتا ہے اس لیے ہم چریحن اسے رد کرتے ہیں اور بائبل کی کلام مقدس کی بنیاد پر جو ہے جو بھی اپنا امیان رکھتے ہیں مثال کے طور پر یونانی فلسفر افلاتون کے فلسفر میں بھی اس نظریہ کو دیکھا جا سکتا ہے یہ کتاب میں مقدس کا نظریہ نہیں ہے یہ کسی فلسفے پر مبنی تو ہو سکتا ہے کلام مقدس کا فلسفہ نہیں ہو سکتا یہ سب سے پہلی بات کہ رسول اکلیسیہ میں یہ نظریہ نہیں پایا جاتا تھا یہ بعد میں میرے ایک کتاب ہے جو اس کے اندر میں نے پوری ایک تاریخ دو تین صفات پر لکھی ہے کب کب یہ نظریہات جو تھے بنائے گئے لیکن دوسری صدی میں ایک بدتی مارسینی گروہ اور ہرمیس کے چرواہے نے ایسی تعلیم شروع دی رسولوں نے نہیں دی ابائے کلیسیہ نے ابتدائی ابائے کلیسیہ نے نہیں دی یہ ایک بدتی گروپ نے تعلیم ہم بدتی گروپ کی تعلیم کو نہیں مانتے اس کے بعد ابتدائی کلیسیہ میں اوریجن یا اوریگن نے بھی مردوں کی آگ سے صفائی کی تعلیم دی یہ بھی غلط ہے کلام مقدس نے نہیں دی اس کے بعد ابتدائی دنوں میں اگسٹین بھی تھوڑا سا شک کا جو ہے تو ہمارا ابائے کلیسیہ ہے لیکن ابتدائی دنوں میں وہ بھی تھوڑا سا اکڑا رہا ہے کیونکہ اس رات ہوتے ہیں مہور کے لیکن بعد میں اس نے آپ نے آپ کو دلست کہا اور اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا تاہم چھٹی صدی میں رومن کتھلک کے پوپ گریگوری نے پانچ سو نوے سوری پانچ سو نوے تا چھے سو چار اس وی نے اس وقت جا کے پانچ سدیاں یا چھے سدیاں بعد یہ تعلیم یا یہ نظریہ متعرف کرایا گیا رسول اللہ نے نہیں کرایا اس کے بعد یہ کسی پوپ نے کرایا گیا اور جس کو ہم تاریخی دور کہتے ہیں تاریخ دور کہتے ہیں اور اسی تاریخی دور میں علمالآخرت اور دیگر میسٹیکل میتھیکل چیزیں جو ہے بہت ساری ہوئی ہیں میں اس کو آگے لے جاتا ہوں اتنا کافی ہے میرے خیل میں سمجھنے کے لیے تاہم سول بھی سدی کے مسلحین نے بائبلی بنیادوں پر اس نظریہ کو سرسر ڈرد کر دیا کیا کہا ایمان میں جو مرتے ہیں وہ چیدے خدا کے پاس ابھی وقت کی کمی ہے اس کو کبھی اور دیکھیں گے ابھی میں آپ نے اوکے یہ ضرور میں کرنا چاہوں گا اوکے ہم کہتے ہیں کہ ہم مردوں کے لیے دعا نہیں کرتے بچی سے حجیہ نہیں دیتے ایسا ہی نا رومن کاتلک کے ہاں ایسا ہے غیر قوام کے ہاں ایسا ہے لیکن اس کو کیا نیک عمال کا تبادلہ ہو سکتا ہے یعنی کیا کوئی شخص اپنے نیک عمال دوسرے کو دے سکتا ہے کہتے ہیں ہو سکتا ہے میں خود مانتا رہا ہوں تیس سال پورے زندگی کا بہت بڑا حصہ آپ بتائیں کیسے نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں ہو سکتا ہر بندے کے عمال اپنے ہوتے ہیں کسی کو وہ دے نہیں سکتا ٹھیک ہے اوکے صحیح ہے اور کوئی اس کی بنیاد اگر وہ کہیں بتاؤ کیوں آپ کہتے ہیں تو پھر چلتے ہیں کیا نیک عمال جو ہیں وہ میرے میں اس کو اور میں یہ بندہ دوسرے کو دے سکتا ہے نہیں ہم نہیں دے سکتے کیا نیک عمال کا تبادلہ ہو سکتا ہے میں اس کو نیک عمال کی تب سیل کرتا ہوں کیا یہ ہم اس کو سیل کر سکتا ہے یہ سیل ہی ہوتی تھی اس وقت پیسے لیتے تھے اور نیک عمال دیتے تھے یا وہ اس خزانے سے نکال کر وہ ٹریشری اف میرے سے نکال کر وہ دے دیتے تھے ان کو نہیں ایسا نہیں ہوتا ازافی نیک عمال کی سیل ایسا ہرگز نہیں ہے ایسا ہرگز فرضی منس بیس سے زیادہ یہ نیک عمال ہوتے کیا ہیں رومن کاتلک کے مطابق یہ ازافی نیک عمال یہ ہوتے ہیں مجھے جنت میں جانے کے لیے دس نیک عمال کی ضرورت ہے اوکے وہ کہتے ہیں عام عام بندہ تو دس بھی نہیں کر سکتا لیکن جو مقدسین ہوتے ہیں وہ دس سے بیس یا پچاس وہ اپنی جتنی ضرورت سے زیادہ نیک عمال کرتے ہیں کیونکہ وہ مقدسین ہیں تو ان کے جو ازافی نیک عمال ہیں وہ رومن کاتلک پوک کی ایک تجوری میں جمع ہوتے رہتے ہیں اور جب بھی پوک چاہے یا اکلسیا چاہے اس میں سے نکال کے جو مانگے جو پیسے پے کرے جو دعائیں کرے جو روزری پڑے اس کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں اس لیے یہ ازافی جو ہیں سرپلس جو ہوتے ہیں کام جو ہوتے ہیں گوڑ ورڈ یہ کس طرح سے آپ آسل کرتے ہیں اگر آپ بھی آسل کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہے تو آپ روزری جتنی زیادہ زیادہ پڑیں گے اس سے آپ کے بانتے ہیں اور نیک عمال آپ کریں گے اس سے بانتے ہیں اور طرح کی جس طرح کریں گے اس سے بانتے ہیں گوڈ ورڈ رومن کی طلب نظریہ کا مطابق مقدسین اپنے فرائض سے زیادہ نیک عمال کرتے ہیں اس لیے ان کے ازافی نیک عمال دے دیے جاتے ہیں دے دیے جاتے ہیں دے دیے جا سکتے ہیں I don't know رومن کی طلب نظریہ نیک عمال کے لیے پلوس رسول کی مثال دیتے ہیں عجیب بات ہے کہتے ہیں پلوس مستقی شادی کرنا اچھی بات ہے مگر آگے کیا ہے باج سب شادی کرنا اچھی بات ہے پلوس پہلہ قرارشو modifications شادی کرنا اچھی بات ہے مگر بے بیعا رہنا اس سے بھی اچھی بات ہے ایسا ہی ہے نا شادی کرنا اچھی بات ہے باج سب پشتا utterly نہیں رہے اچھی بات ہے لیکن چونکہ یہ کہا ہے شادی کرنا اچھی بات ہے لیکن بے بیاہ رہنا اس سے بھی اچھی بات ہے اس لیے رومن کتلک کے جتنے بھی فادر ہیں وہ شادی نہیں کرتے اور ان کے زیادہ نیک امال ہوتے ہیں وہ خزانے میں جمع ہوتے ہیں دوسروں کو مل جاتے ہیں ٹھیک ہے پالوس رسول کی مثال دیتے ہیں پہلا کرنچیوں میں تابعہ میں ابھی اس کی تفسیر ادھر تو نہیں جاؤں گا لیکن ایک مثال کے طور پر اسی طرح پالوس سینٹ اپنے فرض منصفی سے زائد عمال کرتے ہیں اور وہ خزانے میں جمع ہوتے رہتے ہیں جب جس کا چاہے جتنا چاہے جتنا دے اور وہ وہاں سے حاصل کرے آسان کام وہ وقت ضرورت رومن کتلک راہب ان عمال سے دوسروں کو دے سکتے ہیں یہ رومن کتلک میں اس کو رومن کتلک نفل کہتا ہوں آپ پہ یہ فرض ہے آپ نے یہ فرض کیا ہے فرض سے زیادہ کیا ہے وہ آپ کے نفلی روزے ہیں یا آپ نے اس سے زیادہ کریا ہے وہ آپ کا جمع ہوگا جب بھی وقت ضرورت آپ کو مل سکتا ہے یا کسی اور کو دیا جا سکتا ہے ہمارے ملک میں بھی مسلم بھائی آسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں نا ہاں یہ مہنہ ہے یہ جنت جنت کلوٹنے کا مہین ہے ہاں اب کرو یہ بڑا ضمجان ہے یا فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں ہمارا بھی ضمجان ہے نا یا اوکے کھانا نہیں کھانا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ایک نیک عمل ہو گیا یہ آپ کا ایک نیک عمل ہے اور نفلی روزے صدقہ بغیرہ دینا ہم دیکھ رہے ہیں کھڑیاں کہاں مل رہی ہیں اوکے گوڈ اگر کلام مقدس کی بنیاد پر یہ تیہ ہے کہ ایمان موت کے فوری بات طور پر خدا کی حضوری میں چلے جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی شفائیتی دعاوں کی ضرورت نہیں ہے کلام مقدس تاہم ایک شفائیتی شخص کی بات کرتا ہے یوہنہ سترہ بات مسیح یسو ہماری شفائیت کرتا ہے مسیح یسو ہمارے لیے دعا کرتا ہے وہ ہمارا انٹرسیسر ہے میں نہیں کر سکتا یوہنہ سترہ بات پورا کر جا کے پڑے یوہنہ سترہ بات کو ہائی پریسٹلی پریئر کہا جاتا ہے یعنی مسیح یسو کی کہانتی دعا جس کے اندر اس نے تین طرح کی دعائیں کی ہیں اس نے اپنے لیے دعا کیا ہے اس نے اپنے شگردوں کے لیے دعا کیا ہے اس نے اس شکردوں کے وسیلہ سے جو ایمان لائیں گے یعنی ہمارے لیے بھی دعا کیا ہے ہمیں کسی اور کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے مسیح یسو ہماری شفاعت کرتا ہے رومن کاتلک مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں اس کو ابھی ہم میں کہا چکا ہوں ابھی آگے لے جاتا ہوں برزخ کے برزخ کلام مقدس سے تضاد کیا ہے اس کا برزخ میں جانے کا کوئی یہ ایک نئی بات کوئی آپ پریشان تو نہیں ہیں کوئی کلیارٹی کوئی ضاحت کوئی اس سے مسئلہ تو نہیں ہے یہ پاسی صاحب یہ کہاں سے کیا میں آکے گمراہ کرنے کے لیے آگئے ہیں کلام مقدس کی امباد کرے ہیں یہ نظریہ مسیح کے کفارہ اور نجات کے کام کی تکمیل کو نامکمل گراب دیتا ہے اگر مسیح یسو نے ہمارے لیے کفارہ مکمل طور پر کفارہ دے دیا ہے تو پھر ہمیں پیچھے سے مرنے کے بعد پیچھے دعاوں کی یا کسی اور کفارے کی کسی اور کسی اور کے کام کی ضرورت نہیں ہے مسیح یسو کا ایک کام جو اس نے کوئی کل بری پر دے دیا تھا وہ کافی ہے یہ اس کو نامکمل گراب دیتا ہے دوسری بات یہ نظریہ الہامی مواد کی بنیاد پر نہیں ہے جو ہمارے پر جو پروٹسٹنٹ بائبل ہے اس کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ یہ رومن کیتلک کی بائبل جو ہے اس کے اندر مقابین کی کتاب ہے اس کے اندر سے اس کی بنیاد پر ہے یہ نظریہ بارہ سدیاں بعد متعرف کرائے گا پہلے اس سے پہلے اس نظریہ کا کوئی وجود نہیں تھا اس لئے اگر کسی بدت کو دیکھنا ہو میں آسان اس کا ویسے تو میں اکثر کہا کہتا ہوں پاکستان میں تو بدتیں بھی خالص نہیں ہیں اگر کسی بدت کو دیکھنا ہو تو اس کی تاریخ کو دیکھیں کہ یہ کب کس دن کس تاریخ کو پیدا ہوئی کیا رسولوں کے دور میں یہ تعلیم تھی نہیں یا کہ نامی صدوی دسویں صدوی صدی اور یا کہ پندر بھی یا کہ بیسویں صدوی میں آئے گی یہ نظریہ کنٹیوں اور متصادم ہے اس نظریہ کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ یہ مسیح کے کفارہ اور نجات کی حتمیت کا انکار کرتا ہے اور یہ نظریہ مسیح کے ذریعہ نجات کی بجائے انکار دیا گیا ہے جسٹیفکیشن یا تسلیق ابھی ہم دیکھیں ابھی بائبل اوکے ابھی جو ہم مانتے ہیں جو ریفارمڈ لوگ مانتے ہیں اس کو تھوڑا سا دیکھ لاتے ہیں اوکے اس کو دیکھتے ہیں کس طرح انسان خدا کے حضور راستباز ٹھہر سکتا ہے یہ سوال ہے کس طرح انسان خدا کے حضور راستباز ٹھہر سکتا ہے کس طرف جائے کون سا رستہ ہے کون سی سمت ہے کون سا مقام ہے جہاں سے ہم راستبازی حاصل کر سکتے ہیں یا سیکھ سکتے ہیں پوری تاریخ میں انسان ایک سوال کے بارے میں ہمیشہ متجسس رہا ہے کہ کس طرح انسان راستباز ٹھہرتا ہے کبھی آپ نے بھی یہ سوال کیا کیا ہے کہ نہیں کیا کبھی آپ کے پاسی صاحب نے بھی آپ سے سوال کیا ہے یاس چلے کرتے ہیں کیا ہے یہ اس سوال سے عیوب بھی دوچار تھا عیوب نبی کو جانتے ہیں نا عیوب نبی پوری تاریخ اور عیوب نبی بھی اس سوال سے دوچار تھا کہ انسان کس طرح راستباز ٹھہر سکتا ہے کس طرح رہستباز در حقیقت میں جانتا ہوں کہ بات کیوں ہے پر انسان خدا کے حضور کیسے راستباز ٹھہر یہ مسئلہ یہ پرابلم جو تھی یہ عیوب نبی بھی کی تھی یہ مسئلہ یہ پوری تاریخ انسانی تاریخ کا مسئلہ ہے اور آج ہمیں بھی یہ دوچار ہے لیکن خداوند کا شکر ہے کہ آج خدا کے لوگوں خدا کے کلام اور خدا کے لوگوں نے یہ ہمیں اس کے بارے میں بڑی واضح تعلیمتی ہے اور ہم اس کو دوبارہ ہم اس کی جو ہے کیا کہے ہیں ریویو کر رہے ہیں ایک اور ایک دفعہ پھر پھر ایوب کہتا ہے پھر انسان کیوں کر خدا کے حضور راست ٹھہر سکتا ہے یا وہ جو عورت سے پیدا ہوا کیوں کر پاک ہو سکتا ہے یہ مسئلہ ایوب کے ساتھ اور وہ اس کشم کشمے تھا ایوب اور ہمیں بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے ہمیں بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے ابھی بہت ٹائم ہے ابھی بہت ٹائم ہے اگر آپ میں کیا یہ ایک بڑا اور اہم سوال نہیں ہے isn't آپ کے خیال ساتھا سی بات نہیں انتہائی بڑا اور اہم سوال ہے یہ انتہائی اہم اور بڑا سوال ہے کیا آپ بھی اس سوال سے دو چار ہیں right now کیا آپ بھی اس سوال کے بارے میں سوچتے ہیں یا کبھی آپ نے کلسیا میں اپنے گھر میں دعانے واز کبھی یا ویسے آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ انسان کیا میں کس طرح راسباز ٹھہر سکتا ہوں یا سکتی ہوں یا ٹھہرا ہوں یا ٹھہرایا گیا ہوں کس طرح کیا آپ کو اس سوال کا صحیح جواب درکار ہے یا معلوم ہے کبھی آپ اس پہ سوچتے ہیں کیا آپ خود سے راسباز ٹھہر سکتے ہیں آخر میں کیا آپ خود سے راسباز ٹھہر سکتے ہیں اور یہ اس پہ اگلی بار کیا آپ کو راسباز ٹھہرنے کے لیے کس بات کی تفہیم درکار ہے آپ کو راسباز ٹھہرنے کے لیے کس تفہیم کی کس سمجھ کی کس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے چیندگڑی سوچتے ہیں آپ ان سوالوں پر گوھر کر سکتے ہیں think about that ان سوالوں کو سوچیں اور گوھر کریں گھر میں بھی سوچیں جا کے میں کس طرح راسباز ٹھہر سکتا کیا میں راسباز ہوں کیا میں راسباز ٹھہر رہا ہوں اپنے عمال سے کس طرح ٹھہر سکتے ہیں نظریہ بالخصو سولوی صدی کے اصلاحکاروں کے لئے بہت ہی اہم تھا وہ اس کے بارے میں بہت سوچتے تھے عیوب اس کے بارے میں بہت سوچتے تھا ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں وہ اس کے بارے میں بہت سوچتے تھے آج ہمیں بھی اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے مارٹر لوتر ہم دیکھ چکے ہیں آلڈری اس کو سولوی صدی کی پراٹسٹنٹ جو ریفورمیشن ہے جو اصلاح کی تحریک ہے اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں کیوں سولوی صدی کے اندر اصلاح کی تحریک جو ہے اس کا آغاد ہوا کیوں ہمارے بزرگوں نے کہا نہیں ہم تمام قلیسیہ روایات کو رد کرتے ہیں اور دوبارہ ہم کلام مقدس کے طرف واپس جاتے ہیں اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں خوشکبری آپ کو کوئی بارہ منٹ کے بعد چھوٹی سی بریک بار بھی جانے دیں گے ابھی کیونکہ ایک اور ساشن اس کے بعد ہوگا تھوڑی سی بریک تسلی رکھیں ٹھیک ہے تھوڑی در کے بعد اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اینیوی جو بنیادی وجہ جس کو ہم علتِ مادی کہتے ہیں اس کی بنیادی کیا کیوں یہ تھی یہ اسلاح کی ضرورت کیا تھی کیوں اس کی ضرورت پڑی اس کی مٹیریل کاز جو ہے اسلاح کی وہ کیا تھی لفظ تھوڑی سا مشکل ہے میں بعد میں آپ جب سمجھاؤں گا تو آسان ہو جائے گا پلیز تھوڑا سا یعنی اس کی علتِ مادی یہ تھی صرف فضل اور صرف ایمان اس کو اس طرح سے ہماری راسبہ ٹھہنے کی بنیاد جو ہے وہ صرف فضل اور صرف ایمان ہے اور اس کی علتِ سوری اس کو کہتے ہیں فارم وہ صرف کلام ہے یہ تینوں یہ جو ہے دو بنیادی اس کی وجہات ہے دو بنیادی اس کی جو ہے وجہات ہیں بے شک یہ نفس شاید نہیں ہوں آپ کے لئے سوری اصلاح اصلاح ہوگا اصلاح نہیں ہوگا اصلاح ہی آجاتا اصلاح الاتمادی سے مراد ایسا نظریہ جو اصلاح کی اساس اور بنیاد کا سبب بنا کیوں سولوی صدی میں ہمارے بڑھوں نے ان کو یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ تمام تر نظریات جو ہے ان کو رد کیا جائے اور بائبل کی طرف واپس جا جائے وہ بھی رہتے ہیں اصلاح جس چل رہا تھا اچھا بلا تھا مزے تھے اس وقت ان کے بنیادی بجا جائے تھی انہوں جب دیکھا کہ ہم نجات کس طرح حاصل کس طرح بناتے ہیں وہ صرف فضل تھا اور صرف کلام مقدس التے جو اس اصلاح کے بارے میں مراد ہے کہ اصلاح کی سمت کا بازابتہ سبب کیا ہے کیسے کی جائے ان کو پتہ چل گیا کہ مسئلہ کیا ہے اس کے بعد پتہ چلا کہ اس کا حل کیسے کیا جائے انہوں نے کہا نہیں چلو ساری روایتوں کو چھوڑو بائبل میں سے ہم دونتے ہیں جو بھی سوال اس میں سے دونتے ہیں اس میں کسی روایت پر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور انہوں نے اس کا آغاز کیا اس کا آغاز کیا یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے لیکن میں خدام کے لئے رکھ دیتا ہوں یہاں پر میں آگے چلوں گا یہ دو بنیادیں جو ہیں یہ بنیادی طور پر رسٹو کے بنیادی طور پر ہمارے جو ہیں کئی دفعہ ہم جو ہمارے مروچہ اصلاحات ہیں یا نظریات ہیں یا ایسے عدبی علمی باتیں ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے میں اس کو تھوڑا سا آگے لے جاؤں گا یہ تھوڑا سا مشکل ہے میرے خیال میں آہ آہ پاسبان کے لئے بہتر ہو سکتا ہے لیکن یہ تھوڑا سا مشکل ہے اوکے یہاں پر بائبل پہ مذہر کبھی صرف پادری صحبان ہوئے سیمنری میں تو ادھر پڑھیں راسباد ٹھرانے کے تعریف اور مفہوم کیا ہے راسباد ٹھرنے میں اندر اس کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہے صداق یا جہاں سے صادق کا لفظ نکلا ہے پادری پاسٹر زشان صادق صاحب پرانے یاد نامے میں یہ اکتالی دفعہ یہ لفظ پایا گیا ہے اکتالی دفعہ پرانے یاد نامے اس سے مراد راست باز ٹھہرنا یا ٹھہرانا ہے اعلان کرنا ہے اس سے مراد مسدقہ ثابت شدہ ہے اور اس سے مراد بحال کرنا ہے اور اس سے مراد راست بازی ہے جتنی بھی اصلاحات آگر آپ وہاں سے کریں گے تو اس سے مختلف ہے اکتالی دفعہ یہ لفظ استبال مسال آپ کے سامنے ہیں یہ جبور یہ حوالے دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس کے مفہوم کی طرف آگے بات نئے عہد نامے میں یہ لفظ انتالی دفعہ پرانے عہد نامے میں کتنی دفعہ اکتالی دفعہ نئے عہد نامے انتالی دفعہ پرانے عہد نامے انتالی کتاب ہیں پتہ نا اوکے یہ لفظ دکھاؤ اس سے مراد راست باز تہرنا بے گناہ ثابت کرنا وہی ازاد یا ازاد کیا ہوا یا تسلیم شدہ یا انصاف ہے یا بری کرنا ہے نئے عہد نامے مسالے رومیوں کے حوالے اور دیگر حوالے موجود ہیں بائبل میں عبرانی لفظ اور جنانی لفظ دونوں ہی دونوں لفظ پرانے عدنمے عبرانی لفظ راست بار ٹھہرنے کے لیے اور نئے عدنمے یونانی لفظ یہ کمرائ عدالت کے لیے کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہاں پر آج کل پاکستان کی عدالتیں بڑی وہ ہیں ایکسٹرا ایکٹیو ہیں شاید اور ایکٹیو ہو رہی ہیں کمرائ عدالت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے دونوں اس لحاب اس کی ایک رومن کیس ٹڈی کے طور پر ایک دے رہتے ہیں آپ کے سامنے کیس ٹڈی کے سامنے تاکہ آپ کو سمجھا دیں کیا ہے رومی ہوتین باب بیس اکتی سی آت میں راست با ٹھہا جانے کے اس بارے میں حقائق کو دیکھتے ہیں کیس ٹڈی اوکے بیس آت میں راست باز یا راست با ٹھہا جانا بزریہ عمال نہیں ہے وہاں پہ لکھا ہے جی دو منٹ رہ گیا جی تینک اور بریک کتنی کرنی ہے بریک باہر نہیں آنا ادھر ہی آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اہاں یہ بھی یہ بھی ہاں اوکے چلے مجھے یہ کیس ٹڈی یہ ختم کر لینا دو ڈیرڈ منٹ میں ٹھل اوکے بیس آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ راستبار ہم اپنے عمال کے ذریعہ سے نہیں ٹھہرتے یہ پلوس کہتا ہے اکیس آیت کے اندر راستبار ٹھہرا جانا کوئی نیا تصور نہیں ہے یہ پرانے اہدنام کا تسلسل ہے بیس سے بتیس تئیس آیات کے اندر راستبار ٹھہرا جانا مسیح پر سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتا ہے جو بھی سی پر لاتا ہے ایمان اور چوبیس آیت کے اندر اس کے پہلے حصے کے اندر اے کے اندر راستبار ٹھہرا جانا ایک مفت فضل ہے یہ عمال کی بنیاد پر نہیں ہے یہ مفت فضل ہے یہ حوالہ جا گھر پہ جا کے اس کو گھر سے دیکھیں جس طرح آپ کوئی فون یا فیس بک کو دیکھتے ہیں چوبیس آیت کے دوسرے حصے یا چوبیس آیت کو راستبار ٹھہا جانا صرف مسیح میں ممکن ہے یہ صرف مفت فضل ہے اور مسیح میں ممکن ہے اور ستائیس آیت کے اندر راستبار ٹھہا جانا فخر یا تکبر کو فنا کر دیتا ہے یعنی میں راستبار ہوں میں فخر نہیں کر سکتے اور ٹھائیس طاقتی سجاد کے اندر راستبار ٹھہا جانے میں ایمان شریعت کی تردید نہیں کرتا اس کو گھر میں کیس ٹڈی کے طور پر اس کو سیکھیں آپ کی بریک ہے تین منٹ کی اس میں پائش ساب کیا کرنا ہے آپ کے پلیس